اسمبلیوں کی تحلیل حکومتی اتحاد بیک فٹ پر تحریک انصاف سے بیک ڈور رابطے کرنے کا فیصلہ تین رہنماوں کو رابطے کا ٹاسک دے دیا گیا پی ٹی آئے کو دس دسمبر تک عمل درامت روکنے پر تیار کیا جائے لندن میں موجود لی کی قیادت پریشان نواز شریف کی صدارت میں اہم اجلاس طلب اسمبلیاں تحلیل ہونے دیں یا فوری انتخابات اہم فیصلہ متوقع لاہور کا زمان پاک سیاسی مرکز بن گیا سیاسی سرگرمیاں اور روچ پر چیئرمن پی جائے عمران خان سے وزیر علیہ پنجاب چودری پرویز الہی کی اہم ملاقات کچھ دیر میں ہوگی کپتان آئینی ماہرین سے مشاورت کریں گے پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیاں چھوڑنے کی حکمت عملی پر غور ہوگا کپتان کا خوفناک یورکر پی ڈی ایم میں شدید اختلافات اسمبلیاں توڑ دیں فوری الیکشن کروائیں یا بجٹ لائیں نون لیگ اور پی پس پارٹی میں خلیج بھرنے لگی پی پی جلد انتخابات کی حامی لیگی اقتدار نہ چھوڑنے پر تیار حکمرہ اتحاد میں شدید انتشار سب کو اپنی باری کا انتظار پی ٹی آئے علا سادہ کمیٹی نے اسمبلیاں بیس دسمبر تک تحلیل کرنے کی سفارش کر دی شاہ محمود قریشی کی تیار کردہ سفارشات پر تاریخ کا حتمی فیصلہ عمران خان کریں گی پی ڈی ایم کی سیاست ختم نون لیگ کی دفن ہوگی شیخ رشید احمد نے مستقبل کا نقشہ کھینج دیا کہا جب بھی عمران خان اسمبلی تحلیل کریں گے تو کوئی میمبر بے وقوف نہیں جو اس کا ساتھ کھڑا نہیں ہوگا لاہور کا فیصلہ فیصلہ کن ہوگا اپنی ذمہ داری سے کنارہ کشی اور دوسروں کی کردار کشی رانہ سناولہ قومی سلامتی کے معاملات پر بھی سیاست کھیلنے لگے نیوز کانفرنس میں بلوچستان اور کے پی کے میں دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں پر تھاپ دی کہا کل ادم ٹی ٹی پی کی جانب سے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کرنا علامنگ ہے عمران خان پر ادم استحقام کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئے سینٹ جی پی اور آزاد کشمیر اسمبلیوں سے بھی مستعفی ہو نام سے میرے پارلیمنٹ کی تصویر لگا کے چلائے گی میری بیٹی اٹھارہ سال کی بیٹی کو آدھی رات کو بھیجی گئی میری فیملی کو بھیجی گئی میری بیٹی کو جو ٹورچر دیا گیا وہ رات کے دو بجے کاکتی لیا ہی ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے تاکہ میرا کوئی میڈیا ٹرائل ہو سکے سواتی ویڈیو کا ایکشن ریپلے قبل شعظب نشانے پر آ گئیں پی ٹی آئے خاتون رہنما نے مبینہ ویڈیو کا انکشاف کر دیا روداز سناتے ہوئے روپنی کہا گھٹیا ویڈیوز میری اٹھارہ سال کی بیٹی کو بھیجی گئی سوال کرتی ہوں کیا کوئی برداشت کرے گا کہ کسی کے والدین کی ویڈیو سامنے آئے پی ٹی آئے کی جانب سے آزم سواتی کی گرفتاری پر یاسمین راشد نے سپریم کورڈ ریجسٹری لاہور میں درخواست دائر کر دی از خود نوٹس لینے کی استعدام عمران حکومت میں سستے پیٹرل کا نعرہ لگانے والے اپنے ہی مطالبہ بھول گئے قیمتوں پر واویلہ کرنے والے عالمی مارکیٹ میں سستے پیٹرل کے سمرات عوام تک منتقل نہ کر سکے پیٹرل کے قیمت مستحکم رکھنے کو اپنا کارنامہ گردان ڈالا حکومتی معاشی ٹیم عالمی منڈی میں قیمتوں پر واضح کمی کے باوجود عوام کو ایک روپے کا ریلیف نہ دے سکی حکومت آئی ایم ایف کے ہاتھوں مکمل طور پر بے بس ہو گئی پیٹرول یہ مسنوات پر جیولپمنٹ لیوی میں پانچ عرب روپے کا اضافہ کر دیا اسی وقت جو ہے نا سستہ آتیل مل رہا ہے مگر پاکستانی عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے رہا ہے ان کو جو غریبوں کو ریلیف دینا چاہیے وہ نہیں دیتے ہیں یہ لوگ یہ اپنا ہی پیٹ بھر رہے ہیں یہ پیٹرول کی مہنگائی کی وجہ سیرہ پریشانی ہے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے ٹرانسپورٹ کے قرائے بڑھ رہے ہیں بالکل نائل حکومت ہے مہنگائی کے مارے عوام چیخ پڑے امید مایوسی میں بدل گئی پیٹرول کی قیمتیں کم نہ کرنے پر شہواز حکومت کو کھری کھری سنا دیں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے بھی معاملے پر مریم نواز کے دعویوں کو ٹوپی ڈرامے کا نام دے دیا ماہر معاشیات مضمل اسلم کہتے ہیں عوام کو پیٹرول پر بیس روپے کا ریلیف ملنا چاہیے تھا عام انتخابات سے قبل بیلٹ پیپرز کی تیاریاں الیکشن کمیشن کا خصوصی فیچرز پر مبنی بیلٹ پیپرز استعمال کرنے کا فیصلہ عام انتخابات میں واتر مارک بیلٹ پیپرز کا استعمال ہوگا ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق عام انتخابات کے لیے چوبیس کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپنے کا امکان ملک میں ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد بارہ کروڑ اکیس لاکھ سے زائد ہے گزشتہ منتخابات میں ووٹرز کی تعداد گیارہ کروڑ بیاسی لاکھ تھی پاکستان میں گوگل ایپس بند ہونے کا خطرہ ٹل گیا گوگل ایپس بند نہیں ہوں گی وضاعت خزانہ ادائیگی پر آمادہ ہو گئی وزیر آئیٹی امین الحق سے مابن خصوصی خزانہ تاریخ باجوہ کا رابطہ امین الحق کا کہنا تھا کہ پیمنٹ شیڈیول کے مطابق کی جائے گی اسٹیٹ بینک کو ہدایت کی ہے ایک ماہ تک پالیسی پر عمل درامت موقع کر دیں اسلامباد ہائی کورٹ کے تین ججز کی مستقل تیناتی کے بعد تقریب حلف برداری جسٹیس سردار اجاز اسحاق خان اور جسٹیس ارباب محمد تاہیر نے عہدے کا حلف اٹھا لیا جسٹیس سمن رفت امتیاز نے بھی بطور مستقل جج ہائی کورٹ عہدے کا حلف اٹھایا چیف جسٹیس ہائی کورٹ جسٹیس آمیر فاروق نے تینوں ججز سے حلف لیا اسناباد میں کنٹینرز کا جال ڈاکوں نے کر دیا شہریوں کو کنگال ایک ہفتے میں چوری ڈکیتی سمیہ ڈیڑھ سو سے زائد وارداتیں شہری قیمتی گاڑیوں موٹر سائیکلوں موبائل فونز اور زیورات سے محروم ہو گئے ڈکیتی کی دس فونز چھیننے کی پیتیس وارداتیں ہوئیں ایک ہفتے کے دوران دس گاڑیاں اور 68 موٹر سائیکل چڑھائی گئیں کراچی سرسائیت کے علاقے میں مبینہ جنونی شخص سکول میں گھس گیا ملزم سکول میں جاتے بچوں کے ساتھ زبردستی اندر داخل ہوا بچوں اور ٹیچر پر تشدد کیا گیا جنونی شخص نے سکول کے سی سی ٹی وی کیمرے بھی توڑ دیئے پولیس نے تگو دو کے بعد جنونی شخص کو پکڑ لیا پولیس کے مطابق ملزم نشے کا عادی لگتا تھا بندھر وی عالمی اردو کانفرنس کا آغاز آج سے ہوگا آرٹس کانسل میں تیاریاں مکمل عالمی اردو کانفرنس چار روز تک جاری رہے گی کانفرنس میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے مندوبین کراچی پہنچ گئے پینتیس سے زائد اجلاسوں میں دنیا بھر سے آئے ہوئے سیکڑوں ماہرین زبان و عدب اور فن و ثقافت اظہار خیال کریں گے پنڈی ٹیسٹ کے پہلے روز کا کھیل جاری پہلے ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کی پاکستان کے خلاف تین وکٹے گر گئیں انگلیش ٹیم کی پہلی وکٹ 233 رنس پر گری اوپنر بینڈکٹ ٹیسٹ کریئر کی پہلی سینٹری بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ 235 رنس کے مجموعی سکور پر زیک کرالی بھی آؤٹ ہو گئے زیک نے 122 رنس کیننگز کھیلی مہمان ٹیم نے 300 رنس کا حنصہ اوبور کر لیا ارجنٹینہ اور آسٹریلیا ناک آؤٹ راؤنڈ میں پہنچ گئے پولینڈ کی شکست کے باوجود راؤنڈ آف سکسٹین تک رسائی آج کروشیا، ویلجیم، کینیڈا، مراکش، جاپان، سپین اور کاؤسٹاریکار، جومنی آمنے سامنے آئیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق ہے نا حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے کہ تنہا ہو گئے ہیں لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں ملکروں کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہیں بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے ہٹے گا نہیں کسی چیز سے اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کہا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فرود ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کوڈ میں جمع کر آیا کہ جی یہ کیس جالی کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایکزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر